اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو شروع سے ہی اس بات کا پتا ہے تمام ویورز کو کہ دنیا کے اندر ای کامرز جو ہے یعنی کہ الیکٹرونک تجارت جسے کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ یعنی ترقی کر رہی ہے اور پاکستان سمیت دنیا کے جتنے کنٹریز ہیں اس میں میڈل اسٹ ایفریقا ایشیا جو ہے اس میں ہر کنٹری کے اندر انہوں نے اپنے اپنے پورٹل جو ہیں وہ ایک اگنیز کروائے ہوئے ہیں جس میں سعودی عرب میں پہلے سوک.com ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ نون اور جولیچک اور دوسری پلاٹفورم جس میں پاکستان میں دراز.کے ہے اور ایک دو اور پورٹلز ہیں ایک کامرس کے لیکن آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کو سیلر لیسٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے جی ہاں اب پاکستان کے اندر ایمازون کی پروڈکٹ لوگ بیٹ بھی سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں خرید تو خیر پہلے بھی سکتے تھے لیکن اب جو اپرچنیٹی ہے وہ بیچنے کے حوالے سے جی ہاں فائنلی پاکستان کو ایمازون سیلر لیسٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے دو دن پہلے اس کے اوپر سارا عمل درامود ہوا تھا یہ نیوز آئی تھی اور آج پاکستان جو ہے وہ سیلر لیسٹ میں ایڈ ہو گیا ہوا ہے تو سیلر لیسٹ کے والے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیلر لیسٹ کا یہاں پر ایڈ ہونے سے کیا مطلب ہے لوگ اس کے اوپر کیسے اب اپنی پروڈک بیچ سکتے ہیں اس کا بنیادی طور پر جن لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے وہ وہ لوگ ہیں جو آلڈری ای کامرس میں کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک زیادہ بڑی اپرچنیٹی ہے لیکن کیسے ایمازون بنیادی طور پر ایک بہت بڑا جو لوگ ایمازون کے بارے میں نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ ایمازون بنیادی طور پر ایک بہت بڑا ای کامرس پورٹل ہے جو یو ایس بیسٹ ہے اور پوری دنیا کے اندر کام کر رہا ہے اس کے اوالے سے بہت سے ہمارے پاکستان کے ایسے لوگ ہیں جن میں ایک سرے پھر اس نام سنی بھائی کا ہے جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اس کے اوپر اور آج فائنلی الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی کاوشوں ان لوگوں کی آواز خرنت کی وجہ سے ہی ایمازون کو پاکستان کے اندر انیبل کر دیا گیا ہے اب جو لوگ ایمازون کے بارے میں نہیں جانتے ان کو میں اس کا بریف بتاتا چلوں کہ ایمازون بنیادی طور پر یو ایس بیسٹ ایک ارگنیزیشن ہے ای کامرس پورٹل ہے جس کے ذریعے آپ لوگ کافی چیزیں خرید سکتے ہیں وہ بے شک سوی سے لے کے کوئی بڑی سے بڑی چیزیں اس کو وہاں سے بائے کر سکتے ہیں جس میں کمپیوٹر اسیسٹری موبائل اسیسٹری فوڈ کی آئیٹمز اور ٹیکسٹائل آئیٹمز اور سارا کچھ تو پاکستان کے حوالے سے اس کو کیسے فائدہ ہونے والا ہے پاکستانی اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں بلکل جو لوگ پہلے پاکستان میں ایمازون کے اوپر کام کر رہے تھے وہ اس طرح کر رہے تھے کہ میں یہاں پہ ایک کوئی ایک زیمپل کوڈ کرتا ہوں کہ جب رواہ سالوں میں یوٹیوب کو بین کیا گیا تھا تو کافی لوگ یوٹیوب کے اندر کام کر رہے تھے وہ کسی اور کنٹری کے تھو یعنی کہ کسی اور کنٹری کے بیسٹ آئی پی کو یوز کر کے یوٹیوب کے اندر سے ریجسٹرڈ ہوتے تھے اور وہاں سے پھر وہ اس کو اپنے چینل کو مونیڈیز کرواتے تھے اور پیسہ کماتے تھے لیکن یہاں پہ کچھ ایسا ایمازون کے ساتھ بھی لوگ کچھ ایسا ہی کر رہے تھے لیکن ڈیو ٹو دائٹ کے ایک چیز لیگل نہیں ہے پاکستان میں تو اس کو بین کر دیا جاتا تھا آئی پی بلوک کر دیا جاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے ایمازون کو فائنلی جو ہے پاکستان کے اندر سیلر لسٹ کے اندر ایڈ کر دیا گیا ہے اب اس کے اندر فائدہ کن لوگوں کو ہونے والا فائدہ ان لوگوں کو ہونے والا جو آلڈی ای کامرس میں تھے اور اب ان کو ایک چانس ملے گا کہ اپنی پرڈکٹ اگر کوئی ساکس بھی بناتے ہیں یا کوئی پرفیوم مینفیکٹرنگ کمپنی ہے ان کی تو وہ لوگ اپنی آئٹم کو پوری دنیا کے اندر لسٹ کر سکتے ہیں لوگ پوری دنیا سے اس پوری دیں گے اور جی ہاں پی کے آر میں نہیں ڈالر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ ایک پرفیوم کو ساڑھے چار سو روپے میں خرید رہا تھا تو تب اس کو پروفیٹ بھی پی کے آر کے ساب سے ہو رہا تھا لیکن اب اگر وہ پروڈک کو یو ایس ڈالر میں خریدے گا کوئی بندہ اس کی پروڈک کو جو لسٹ کرے گا یو ایس ڈی میں تو اس کو فائدہ بھی یو ایس ڈی میں ہی ہوگا کیونکہ پاکستان کی اکانومی اب پہلے کی نسبت سٹیبل ہوتی جا رہی ہے یہ تمام چیزوں کا کرڈٹ لوگوں ہو جاتا ہے جو ان کے لیے کاوشیں کرتے رہے اوویسلی حکومت کا اس میں رول ہوگا لیکن اتنا نہیں جتنا کہ ان لوگوں کا جنہوں نے آواز اٹھائی تو خیر سرے فریس سنی بھائی کا نام ان میں سب سے اوپر انہوں نے بہت زیادہ ایک کامرس پورٹل کے سی ای او ہیں پاکستان میں انہوں بہت زیادہ اس کے اوپر کردار ادا کیا ہے تو اب وہ لوگ جو بلکل نہیں ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے جی ہاں ایمازون کے اندر آپ کو کوئی چیز بیچنے کے لیے کوئی مینفیکچرر ہونا ضروری نہیں ہے یعنی کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی دو تین چار کروڑ کی فیکٹری ہوسٹ میں آپ چیزیں بنائیں اور بیچیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے میں نے بزاعتاً خود ایمازون کے اوپر سعودی ایرے بیا میں کام کیا ہے ایمازون سیرل اس کے حوالے سے ایک بریف ویڈیو میں بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرڈکس کیسے ایڈ کرنی ہیں اور ڈسکرپشن کیسے دینا ہے پرڈک کا سیریل نمبر کیسے دینا ہے ایف بی اے کیا ہوتا ہے ایف بی اے کے حوالے سے تھوڑا سے میں بتا دوں کہ ایف بی اے بیسکلی زیما اٹھائیں گے کہ یہ پہلا ہے آپ خود پرڈک کو ڈیلیور کریں گے کسومر تک لیکن وہ چھوڑا سا مشکل آپ سمجھ نہیں ہو جاتا کیونکہ آپ نے اس چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں کیسے کرنا باکسنگ یہ وہ سارا کچھ تو یہ ٹھوڑا سا ایکسپینسیو بھی ہو جاتا ہے اس ہی کے پیرالل ایک اور آپشن ہے جسے ایف بی اے کہا جاتا جس کے بارے میں میں اپنے آپ کو بھی بتایا کہ فلفل بائی ایمازون اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرڈک جو ہے لسٹ کرتے ہو ایمازون کو کہتے ہو کہ میں یہ اوپشن چوز کرتا ہوں ایس بی اے تو آپ میری پرڈک کو شپ کرو پک بھی کرے گا ایمازون شپ بھی کرے گا پیسے بھی لے گا کسومر سے اور آپ کو اینڈ اف ڈا منت جو ان کا ایک ہوتا ہے فورٹین یا فیفٹین ہوتی ہے ہر منت کی تو اس میں آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس کوئی پرڈک نہیں ہے وہ کیسے کریں ہاں جی اس کے حالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ طبقہ ایسا ہے جس کے پاس پیسہ تو بہت ہے یعنی کہ ذر مالی دولت بہت ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ e-commerce کے پورٹل کو use کرتے ہوئے وہ کیسے کام ہے وہ سکتے ہیں لیکن اس کے بارک پاکستان میں کافی ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ایٹی انفرسٹرکچر کو اور کمپیوٹر ہینڈلنگ کو بہت زیادہ چھتری کے سامجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اپرچونیٹی ہے ایون اگر سعودی عرب میں بھی بیٹھے ہیں تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں وہ کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں وہ ان لوگوں سے بارگین کریں ان لوگوں کے آپ اگر فوٹبال بناتے ہیں یا اگر آپ کے بعد لیڈر جیکٹس ہیں یا گلوز ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کا پوٹفولیو بناتے ہیں ایمازون کے اوپر اور پرادک بیچ سکتے ہیں آپ کی اور انشاءاللہ مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر اس پر لوگ کام کرنا شروع کر دیں تو ہمارے پاکستان کی اکانومی صرف اسی ایک وجہ سے ہی بہت اوپر چلی جائے گی بہت زیادہ اضافہ ہوگا دیکھیں کترے کترے سے چیزیں مل کے بڑی بنتی ہیں اور ہم لوگوں کو ابھی چاہیے کہ اس کے اوپر کیسے ہم لوگوں نے ریاکٹ کرنا ہے فائنلی کانگریشنز ٹو آل دوس کے جو لوگ بیٹ کر رہے تھے اور پاکستان کو بہت زیادہ مبارک ہو اس حوالے سے کہ ایمازون ایک بہت بڑی عالمی منڈ اب پاکستان کے اندر کھلنے جا رہی ہے پاکستان میں آپ اس کے اندر چیزیں ایڈ کر کے بیچ سکتے ہیں بریفلی میں آپ کو اس کے سالے سے ساری چیزیں بتا دی ہیں اور ونس اگین میں آپ کو ایک چیز دوبارہ پھر بتانا چاہوں گا کہ سنی بھائی کا بہت بڑا رول ہے اس میں ان کی وجہ سے ہی ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہی ایمازون کو یہاں پہ موقع ملا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ اپنا ایک پورٹل اوپن کر سکیں اور اس میں لوگ چیزیں اینڈ کر کے لسٹ کر سکیں جی ہاں میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ایمازون میں جو چیزیں لسٹ ہوں گی وہ پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں گلوبل پینل پہ ایون اگر آپ کے ایسے میں موجود ہیں اور آپ نے کو پڑک خرید نہیں ہے پاکستان نے لسٹڈ کیا آپ نے سرچ کیا تو آئی ہے آپ اس کو بائے کریں گے پاکستان میں ایمازون فل فل ٹریقہ کا رہا ہے اس کے ذریعے آپ کو پڑک نہیں لے گی تو اس میں ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ایمازون سے جب آپ کو چیز خریدتے ہیں تو ایمازون اس کے دو آپشن دیتا ہے ایک ہوتا ہے کوٹ جیسے کیش آن گلی بلی کہتے ہیں دوسرا جو ہے وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ سے آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے تیسرا ایک والٹ کا آپشن ہوتا ہے وہ بھی یوز کر جاتا ہے اگر بائر کے پاس والٹ میں پیسے ہوں تو تو کریٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں جب تو وہ پیمنٹ ایمازون کے پاس رہتی ہے ایمازون اس کو ہول کرتا ہے پروسیسنگ کرتا ہے پروڈک آپ کو بیج دیتا ہے بائی دا اینڈ آف منت اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چودہ یا پندرہ طریق کو آر مہینے کی وہ پیسے جو ہیں وہ سیلر کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں میں نے یہاں پہ کام سٹارٹ کیا تھا لیکن مجھے اس کے حوالے سے کوئی اتنا خاصا تجربہ نہیں تھا میں نے کوئی پروڈکس بائی کی میں نے چائنا سے منگوائیں لسٹ کی بیچی بھی لیکن کیونکہ وہ ایک دو پروڈکس ہیں تو مجھے اس کے حوالے سے اتنا فائدہ نہیں ہو سکا لیکن انشاءاللہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کونسی پروڈکس لسٹ کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے تو کومنٹ باکس میں آپ نے آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ میرے چینل پہ نہیں آ چکے ہیں چینل کو کر دیں سبسکرائب hit the bell icon also اور whatsapp کا link description میں اگر کسی کو کوئی question پوچھنا ہے کوئی query ہے تو وہ لوگ مجھے وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں پاکستان زندہ باد پاہندہ باد اللہ حافظ موسیقی